اسلام دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب دوست بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کا جو لیکچر ہے ہمارا ہے افیلیٹ مارکیٹنگ کے مطلق آپ کو آج کے لیکچر میں معلومات یہ ملیں گی کہ کس طرح سے آپ دوسری لوگ کی پروڈٹس کو سیل کر کے ایز افیلیٹ آپ وہاں سے پیسے اکماس کرتے ہیں یہ وہی طریقہ جو میں اس مال بھی کر رہا ہوں اور کافی سالوں سے اور اس میں بے شمار پاکستانی لوگ اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں آج ہمارا یہ مین ٹاپک یہ ہوگا کیسے اس کو سٹارٹ کی جائے کس طرح سے کیا کچھ آپ کو ساتھ میں چاہیے تاکہ آپ اس کو سٹارٹ کر سکیں ایز ایفیلیٹ مارکیٹر آپ کو کن کن ٹولز کی کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے تو آپ میرے چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ یہ لیکچن نمبر ون ہے اور اس کی پوری انشاءاللہ سیریز یہاں پہ آنے والی ہے جہاں پہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سکھایا جائے گا کہ کیسے آپ نے ایفیلیٹ مارکیٹنگ سٹارٹ کرنی ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے مطلب ہم اس سے پہلے کہ تو آگے چلیں میں آپ کو بتاؤں کہ بیشمار اس کے طریقے ہیں بیشمار قسم کی پاوریٹس ہیں جو آپ لوگوں کی پاوریٹس سرچ کر کے آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں کل کو اور پیسے اکماس کرتے ہیں اس میں سے تھوڑی سی ایک ایزمپل آپ کو دکھاؤں ایمازون اس میں سب سے بڑی ایک جائنٹ سمجھئے یہ کامرس جائنٹ تو اس جائنٹ کے ساتھ بھی آپ کام یہاں پہ کر سکتے ہیں آپ ان کی پاوریٹس کو سیل کر کے آپ یہاں سے پیسے اکماس کرتے ہیں اگر آپ نے ایمازون سے پیسے اکمانے ہوں تو اس کے باٹم میں جا کے آپ کو یہاں پہ لنک ملے گا ایک ایمازون کا ایمازون اسوسیئیٹس بکام افیلیٹس یہ دیکھئے اسے ایمازون اسوسیئیٹ بھی کہتے ہیں افیلیٹ بھی کہتے ہیں تو آپ اگر یہاں پہ جا کے اگر کچھ یہ میری جو سٹیئرس ہیں کچھ نظر اس میں آپ کو آ رہی ہوں گی آپ اگر یہاں پہ جا کے تو سائن اپ کرتے ہیں تو سائن اپ کرنے سے آپ کو ایک اکاؤنٹ ملے گا دسکاؤنٹ کے ساتھ آپ لوگن جب بھی کریں گے آپ کو یہاں سے پاوریٹس ملیں گی ایسی پاوریٹس جو آپ کو پسند آئیں یہاں پہ ان کو ڈھونکے ان کے لنکس نکال لیجئے نکال کے آپ کالکون کو سیل کرنا شکر دیجئے آج کا ہمارا ٹاپک خالی ایمازن پہ نہیں میرا سری بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایمازن کی پاوریٹس کو چاہیے سیل کر لیجئے یا آپ اور بھی کئی ایسے سورسز ہیں جن کی پاوریٹس کو سیل کرتے ہیں ایمازن آپ کو الوگ کرتی ہے کہ آپ ان کی پاوریٹس کو ایک خاص لنک آپ کو دیں گے ہر پاوریٹس کے مطلق تو وہ لنک آپ کا کسٹمائز ہوگا اس لنک کے ساتھ اندر آپ کا ٹریکنگ آئی ڈی سیو ہوتا ہے جب بھی کوئی بندہ اس لنک کے تھو ایمازن پہ آئے گا اور کچھ بائے کرتا ہے تو ایمازن ٹریک کر لیتی ہے کہ یہ بندہ کس کے تھو آیا تھا کس کے ریفرنس سے آیا ہے تو اس طرح سے وہ کمیشن یہاں پہ کرتے ہیں کریٹ اور آپ اس کمیشن کو ویڈا کر لیتے ہیں کل کو اپنے کاؤنٹ پہ تو اسی طرح کی اور بھی کچھ ویب سائٹس ہیں یہ اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیسے اور کہاں کہاں سے پارڈس سچ کسلتے ہیں جو ایمازن ہے یہ ای کامرس سٹور ہے یہاں پہ آپ کو ملتی ہیں پارڈس ایمازن کی اپنی لیکن ایسے کچھ نیکٹورکس ہیں جہاں پہ کچھ اور بھی پارڈس ہیں ورائیٹی کی جیسے کلک بینک کلک بینک ویب سائٹ آپ دیکھی گا یہاں پہ مجھے آج بھی ایک سوڑنٹ نے قویشن کیا کہ پاکستان میں کلک بینک جو ہے یہ لو نہیں کر رہے خیر یہ لو کر رہے ہیں اس کے میتھوڈالوجی ہے انشاءاللہ ہم اس پہ بات چک کریں گے کہ کیسے آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے میرے پاس اس کا اکاؤنٹ بھی ہے اور ایک کرسے سے میں چلا رہا ہوں اس کو جو کلک بینک ہے یہاں پہ اس کو بھی آپ کرتے ہیں لاغ ان یا نیا اکاؤنٹ یہاں پہ کریڈ کیجئے گا اگر آپ اس کو کریڈ کرتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو ایسے ملتی ہیں پارڈس جو پارڈس آپ کی ٹریک ہوں گی کہ کس کے تھو وہاں پہ جا کے کسی بندے نے کچھ چیز بائے کی ہے تو یہ سمجھئے کہ جو کلک بینک ہے یہ نیکٹورک ہے جہاں پہ لوگ اپنی پارڈس لگاتے ہیں اس طرح سے کہ ہم جیسے مارکیٹرز ان کی پارڈس کو ایس ایفیلیٹ پر موڈ کر سکیں یہ ایک مارکیٹ پلیس ہے جو کلک بینک ہے جبکہ ایمازون ایک ایک کامرس پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگ اپنی پارڈس سیل بھی کرتے ہیں تو ان کا تھوڑا سا بس فرق ہے اس طرح سے وہاں بھی لوگ ڈیفرن لوگ سائن اپ کرتے ہیں اور اپنی چیزیں سیل کرتے ہیں یہاں پہ چیزیں سیل نہیں ہوتی ہیں یہاں پہ چیزیں لگائی اسی محصد کے لیے جاتی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو ڈھون کے تو ان چیزوں کو آپ پرموڈ کیجئے ان سے آپ پیسے اکماز کرتے ہیں اس کا جو ترکہ کار ہے میں اس پی کے اندر بھی دکھاؤں ہوں کو لگن کر کے کہ یہاں پہ اس کی ہوتی مارکیٹ پلیس مارکیٹ پلیس کے اندر جا کے آپ اس کو دیکھی گا تو یہاں پہ آپ کی پارڈس ہیں جیسے میں کہتا ہوں فورکس تو اگر آپ فورکس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو کمیشنر ملے گی اس میں یہ ملے گی پرموڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کیجئے اور اس کا لنک آپ کا نیا لنک بنے گا ایسے لنک کریڈ کیجئے اس کو کافی کر لیجئے اور جب اس لنک کو آپ کہیں فیس بک پر یا کچھ اور جہاں پہ پرموڈ کرتے ہیں تو آپ اس سے پیسے اکماتے ہیں تو ہم بات آج یہ تو ڈیٹیل میں نہیں کریں گے اس میں الادہ سے ایک انشاءاللہ ایک لیکچر آئے گا اس سیریز کے اندر جہاں پہ یہ بتایا جائے گا کیسے آپ نے کلک میں کی طرف پیسے اکمانے یا سائن اپ کیسے کرنا ہے یا اپنے ایموزن پہ کیسے کرنا ہے اس کی پولیسیز کیا ہیں ان کی پروڈس کیسے نکالتے ہیں یہ سب کچھ تو آج کا جو گول تھا ہمارا یہ یہ تھا میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ کیسے ہم لوگ پروڈٹس کو دھون کے سیل کر سکتے ہیں میری ویب سائٹ دیکھئے گا ایک فلاٹو گائیڈ ڈاٹ کام اس ویب سائٹ کے اوپر میں ایموزن کے بھی چاند ایک چیزیں ہیں جو سیل کر رہا ہوں اور چاند ایک اس کی اپشنز ہیں اپشنز ٹریڈنگ سگنلز کلک بینک سے میں نے لکھ لگایا اس کا تو میں اس کو پرموڈ کرتا ہوں پرموڈ کرنے کے لیے ہم لوگ کنٹینٹ لکھتے ہیں ایسا کنٹینٹ یا ایسی میتھوڈالوجی اسمال کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ہمارا کنٹینٹ پہنچے وہ اس کو پڑھیں اس کو پڑھنے کے بعد وہ لوگ متاثر ہوں اور وہ لوگ کلک کریں اور بائے کریں تو میرے اس آرکل میں یہ لکھ یہاں پہ لگا ہے اگر کوئی بندہ یہاں پہ کلک کرتا ہے اور ایسے یہاں پہ نہیں ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہوگا یہ یہاں پہ شاید جی تو یہ اب کلک کر کے جب بندہ یہاں پہ گیا تو کلک بینک سے ٹریک کرتی ہے اب اگر کسی بندے نے اس کو بائے کیا جس نے کلک کیا تھا میرے لنک کے تھو بائے کیا تو مجھے اس کی کمیشن ملتی ہے تو دکھانا یہ تھا کہ یہ سارا سسٹم ہوتا کیا ہے اب اگر آپ نے فرض کیا کچھ ایسی افیلیٹ پرڈرٹس آپ نے ڈھونڈ لی ہیں وہ ڈھونڈ کے آپ چاہتے ہیں ان کو پرموڈ کرنا تو ان کے میتھڈ کون کون سے ہوتے ہیں ان پہ بھی ڈیٹیلڈ انشاءاللہ لیکچز آئیں گے آج کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگ ساری ہائی لائٹس اس کے جاکہ کر لیں کہ افیلیٹ مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے کس طرح سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں کیا کچھ چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں تو بتاؤں کہ ایک جو میتھڈ اسمال کرتے ہیں موسی لوگ وہ یہ ہے کہ اپنی ذاتی بناتے ہیں سائٹ اپنی ذاتی ویب سائٹ کے اوپر وہ یہ کریں گے کہ ایسے کونٹینڈ لکھیں گے جو گوگل میں رینک کریں گوگل میں ان کو رینک کریں گے رینک کر کے ان کو اس سے جب ٹریفک آئے گی لوگ سارچ کرتے ہیں یہاں پہنچیں گے تو کوئی بندہ کلک کرے گا اس پہ اور اس کو ضرور بھائے کرے گا تو پیسے آتے ہیں اور طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فرض کیا کوئی ایسی چیز لوگوں کو دینا شروع کر دیں فری میں ایسی کوئی چھوٹی سی گائیڈ بنا کے دینا شروع کر دیں تو اگر آپ نے وہ گائیڈ دی ان کو فری میں وہ گائیڈ دینے سے پہلے آپ ان کا ایمیل ڈسٹ لیں گے اور اس کو اپنے ایمیل سوفٹر کے اندر ڈال لیتے ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ لیکچر ہوگا کہ سوفٹرز کیسے کام کرتے ہیں ایمیل والے تو وہاں پہ ہوتا ہے آٹو رسپونڈر جیسی وہاں پہ ایمیل جائے گی تو اس کو اپنے ایمیل وہ بندہ پٹ کرے گا تو اپنے آپ وہاں پہ اس کو جائے گی میل کہ بھائی یہاں پہ جا کے یہ گائیڈ ڈانر کر لو یہ پہلی ایمیل ہوگی دوسری ایمیل ہم اسے کرتے ہیں ویلکم والی کہ تم وہاں پول میں شامل ہو چکے ہو تو انشاءاللہ تمہیں اچھی ایمیل کریں گے تاکہ تم اس کام کے حوالے سے سیدھ چکو فارجمپل اگر ویٹ لاؤس ہے تو اس نے سبسکرائب کیا تھا کہ ویٹ لاؤس کی دس ٹپس ایسی کو گائیڈ اس نے ڈانرڈ کرنے کے لیے فری میں ایمیل ڈس دیا تھا اپنا ہمارے پاس سوفٹرز کے اندر اس کی ایمیل آ چکی ہوں گی اگر وہاں پہ سوفٹرز میں اگر ایمیل آ چکی ہیں تو اس کو اپنے آپ ہی میلیں جانے شروع ہو جائیں گی خاص سکس ٹائم پہ ہم لوگ کئی ایمیلز لکھ کے وہاں پہ رکھتے ہیں گے ہر بندے کو پراپر ٹائم کے پر میل جائے گی تو اس کے اندر آہستہ سے کرتے ہیں کس دن وہ میل جائے گی جس میل کے اندر ہماری ایسی فیلیڈ پرڈٹ لگی ہوگی بھائی یہ بائی کر لو اگر وہ وہاں سے بائی کرتا ہے تب بھی آوکہ پیسے آتے ہیں یہ اس کا طریقہ کار اس کا فیلیڈ مارکیٹنگ کا جو لوگ اسمال کرتے ہیں موسٹلی یہ دو طریقے اسمال کرتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کورا کے اوپر کورا کے جو کشن آنسر ہے یہاں پہ بھی لوگ کرتے ہیں سائن اپ کرتے ہیں اور یہاں پہ سائن اپ کر کے فرض کیا میں یہاں پہ کرتا ہوں ویٹ لاس تو میں نے ویٹ لاس کے مطلق یہاں پہ سرچ کیا تو مجھے اس میں کچھ ایسے قویشن مل گئے یہ میری تھوڑی گلتی تھی اس میں یہاں پہ ال تھا ویٹ لاس تو یہ دیکھئے اب کسی بندے نے پوچھا سب سے بیسٹ ڈرگ کون سی ہے جو ویٹ لاس کے لئے ہے اگر ہم ایسا کریں کہ اس قویشن کے نیچے ایسا آنسر لکھیں جس میں ہم لوگ جیسے اس بندے نے اس کو پروموٹ کرنے کے لئے لکھا کہ لین بین ایک ایسی پروڈٹ ہے جو ویٹ لاس کرتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی دیئے اس نے فین کیو اور اس تاکہ اور بھی لوگ ہوں گے جو یہاں پہ چیزیں ڈالتے ہیں جو لوگ ایسے قویشن کے آنسر سرچ کرتے ہیں تو وہ لوگ ممکن ہے اس کا آنسر پڑھ کے یہاں پہ کلک کریں اس کو بائے کر لیں اگر وہ بائے کرتے ہیں آپ کے فیلے لنک سے تو پھر بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں تو آج کا جو کام تھا ہمارا یہ تھا کہ جسٹ ایک ہم ہاؤنو دیں کہ آپ نے کیسے سٹارٹ کرنی ہے افیلیٹ مارکیٹنگ اس کے لئے کیا کچھ آپ کو چاہیے کس کس طرح کی چیزیں آپ نے مینج کرنی ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم لوگ کریں گے کہ آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کہاں سے آپ نے سٹیپ لینا ہے اور کیسے سٹیپ بے سٹیپ آپ یہ پورا سسٹم میں بیلڈ کریں گے افیلیٹ مارکیٹنگ والا اور پیسے ہکما سکیں گے آج کا لیکچر مہیدہ آپ کو بڑا پسند آئے گا اور یہ لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے لانگ ٹرم ہے اس کے اندر بہت ہی پیٹنشل ہے اور یہ ایسا پیٹنشل ہے کل کو آپ کو پیسیو انکم آتی ہے یعنی کہ آپ کل کو بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو انکم آ رہی ہوتی ہے یہ سسٹم وہ ہے پیسیو انکم والا آپ کئی بار کام نہیں کرتے لیکن پیسے ہکماتے ہیں تو یہ سارا جو سکل اگر آپ سیکھ لیں اچھے انداز سے انشاءاللہ آپ کی بہت اس میں ہیلپ ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے کہ فرنڈز کے ساتھ پلس اس کو یہ جو چینل ہے میرا اس چینل کو سبسکراب لازمی کیجئے اسی کے اوپر انشاءاللہ نئے اس میں لیکچز آنے والے ہیں فیلر مارکیٹنگ کے جہاں پر سٹیب بسٹیب پوری گائیڈ ہوگی اور ایسے سیکرٹس بھی اس میں ہوں گے جو آپ شرطیاں کہیں سے بھی ڈھونڈی گا نہیں ملیں گے یہ سارے وہ سیکرٹس ہیں جو ہم نے ایک پندہ بیس سال میں کام کر کے سیکھے تو اب ہم شیئر کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی سیکھیں اور سیکھ کے وہ اس کو بروی کر لاکھے پیسے اکما سکیں تو بسم اللہ کیجئے گا ویٹ کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کا ملتے ہیں بریک کے بعد تینکی سمجھ اللہ حافظ